تو بدا یبدو بدا یبدو ناکس واوی جس کا معنی ہوتا ہے ظہور ظاہر ہونا کہ وحی کا ظہور کیسے تھا بدو الوحیو تو وحی کا آغاز کیسے تھا کیفہ کانہ میں کانہ کے اندر دو احتمال ہیں ایک یہ ہے کہ اس کو ناکسہ بنایا جائے دوسرا یہ ہے کہ اس کو تامہ بنایا جائے اگر اس کو کانہ کو ناکسہ بنایا جائے تو پھر کیفہ جو ہے یہ محل نصب میں ہے اور یہ خبر کانہ ہے کیفہ کانہ بد الوحیو یبدو الوحیو کانہ ناکسہ ہو تو پھر یہ کیفہ محل نصب میں ہے اور خبر کانہ ہے اور اگر کانہ تامہ ہو تو پھر یہ حال ہے دوسری صورت میں حال واقع ہوگا یعنی ہے دونوں صورتوں کے اندر ہی محل نصب میں ایک میں خبر کانہ ہونے کے لحاظ سے اور دوسری صورت میں حال ہونے کے لحاظ سے باقی اس کی تقدیم جو ہے وہ کانہ پر واجب ہے چونکہ یہ استفہام کے لیے ہے اور استفہام جو ہے وہ صدر کلام کا تقاضہ کرتا ہے اس بنیاد پر اس کو اگرچہ یہ کانہ کی خبر ہے لیکن کانہ پر اس کو مقدم کیا جائے گا تو کانہ کے دو احتمال تامہ اور ناکسہ اور ناکسہ کی صورت میں یہ خبر کانہ ہے محل نصب میں ہے اور تامہ کی صورت میں حال ہے اب پہلی حدیث جو ہے وہ حدہ سنال حمیدیو سے انہوں نے ذکر کی تو سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ اپنے اساتذہ میں سے جو قرشی راوی تھے اس سے خاندان قریش کے امتیاز کی وجہ سے اور ان کے شرف کی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث قرشی راوی سے لی اور اس کو ذکر کیا اس حدیث کے چار طرح کی الفاظ ہیں ایک تو عام جو مشہور ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ یعنی اعمال بھی جمع ہے اور نیات بھی جمع ہے دوسرے اس کے جو الفاظ مروی ہیں وہ ہے کہ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ جس میں اِنَّمَا نہیں ہے اعمال جمع ہے اور نیت واحد ہے الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وہ شاہ صاحب کی ذریعہ سائیں تمہارے پہلے شاہ صاحب اتنے لمبے بھی مار کر دی ہیں تیسرے ہیں الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ اور چوتے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ تو اس حدیث کو پوری کتاب پر مقدم کیا نیت سے کتاب کو شروع کیا اور وزنِ اعمال پر ختم کیا جو آخری حدیث ہے اعمال کے وزن کے لحاظ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا کے سارے اعمال جو ہیں ان کا وزن جو اعمالِ صالح ہیں آخرت میں ملے گا تو پوری کتاب اس بارے میں ہے کہ عمل کا وزن کیسے بنتا یعنی ایمان کے بعد جب نیت صحیح ہو تو اس کے پھر مختلف آگے مراحل پوری کتاب میں ذکر ہیں ابنِ مہدی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی کتاب لکھنا چاہے وہ اس حدیث سے کتاب کا آغاز کرے کہ اس حدیث سے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں کتاب لکھوں گا تو میں اس حدیث سے آغاز کروں گا امام ابو دعود جو سننے ابو دعود کے مصنف ہیں ان کا یہ قول ہے کتاب تو عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسہ میاتِ الفِ حدیثٍ کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں لکھی ہیں ان پانچ لاکھ میں سے کہتے ہیں کہ میں نے پانچ لاکھ کا خلاصہ چار احیدیث میں اکٹھا کیا ہے یعنی پہلے ان میں سے پانچ لاکھ ہیں اور ان میں سے کہتے ہیں کہ ان تخبت منہا ارباتہ آلافِ حدیثٍ ان میں سے میں نے جو چار ہزار حدیثیں اکٹھی کی ہیں یعنی منتخب کی ہیں تو کہتے ہیں یہ جو مجموعی طور پر پانچ لاکھ ہیں یقفل انسان لدینہی من ذالک ارباتہ آلافِ حدیث تو ان پانچ لاکھ میں سے چار حدیثیں انسان کے دین کے لئے کافی ہیں اتنی وہ جامعے ہیں پانچ لاکھ میں سے چار اچھا جی ان چار میں سے جو پہلی ہے وہ ہے الْعَعْمَالُ بِالْنِيَّاتِ دوسری الْحَلَالُ بَيَّنُ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور تیسری وَ مِنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ حُسْنِ اسْلَامِ المرْعِ تَرْكُهُ مَالَ يَعْنِيهِ مِنْ حُسْنِ اسْلَامِ مِلْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَ يَعْنِيهِ کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول کام چھوڑ دے من حسن اسلام المرے ترکہو ما لا یعنی ہے اور چوتھی لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یردہ لیاخیہ ما یردہ لنفسیہ کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے تو اس بنیاد پر یعنی وہ چار حدیثیں جن کو امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے پانچ لاکھ احادیث کا خلاصہ قرار دیا ان چار میں سے بھی ایک حدیث یہ ہے الامالو بن نیات والی قاضی یاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام دین نے ذکر کیا ہے کہ انہاز الحدیثہ سلس الاسلام کہ انہم الامالو بن نیات پورے اسلام کا سلس ہے یعنی اسلامی تعلیمات کے اگر تین حصے کیا جائیں تو یہ حدیث اکیلی پورا تیسرا حصہ ہے سلس اسلام ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ یادخل فیہ سبعون بابم من الفکر کہ اس ایک حدیث میں فقہ کے ستر باب ہیں موسیقی 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 ہم موسیقی اسلام تین چیزوں کا نام ہے قول فیل اور نیت تو ان تین چیزوں میں سے ایک کا ذکر اس میں موجود ہے قول فیل اور نیت یعنی کچھ قول ہیں اسلام میں اور کچھ فیل ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ نیت المومن خیر من عملی یہ حدیث شریف ہے نیت المومن خیر من عملی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے قول ہیں کہ تو نیت سے شروع کی اور حدیث تسبیح پر بخاری ختم کی تو نیت سے کسی کام کی صحت ہے اور تسبیح جو ہے وہ کفارہ ہے تو اس بنیاد پر تسبیح کی وجہ سے سبحان اللہ کہنے سے مجالس موطر ہوتی ہیں تو یہ سارا پرنور سلسلہ اس طرح مقدم کیا ہے مکمل کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے باقی امام حمیدی کی روایت جو ہے وہ مقدم کی ہے کہ وہ قورشی بھی ہیں اور مکی بھی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ قدمو قریشا وَلَا تَتَقَدَّمُوْهَا کہ قریش کو مقدم کرو اور ان سے مقدم نہ ہو تو اس بنیاد پر انہوں نے اگرچہ وہ حدیث امامت کبرہ کے لحاظ سے ہے لیکن ضمنا یہاں بھی انہوں نے اس کو پیش نظر رکھا موسیقی موسیقی تو یہ جو پہلی حدیث شریف ہے یہ مجموعی طور پر امام بخیر رحمت اللہ علیہ نے سات مقامات پہ ذکر کی ہے ایک یہ جگہ ہے اور چھے جگہیں اس کے علاوہ ہیں اور ہر جگہ نئے استاذ سے ذکر کیے اور کہیں یہ مکمل ذکر کی ہے اور کہیں مختصر ذکر کی ہے کتاب الایمان کے اندر جو ہے مکمل ذکر کی ہے چونکہ یہاں ہے کیار بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے نیت کی فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُ اِلَا دُنْيَا يُسِبُوَا اَوْ اِلَا اِلَا اِلَمْ رَاتِينَ يَنْكِهُوَا جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف کے اس کو پا لے یا ہجرت کی عورت کی طرف کے اس کے لئے نکاح کرے فَحِجْرَتُ اِلَا مَا حَاجَرَا اِلَيْيْا تو اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی تو جو مکمل حدیث ہے اس میں لِكُلِّ مِرِمْ مَا نَوَاجُهَا اس کے بعد الفاظ یہ ہیں فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُ اِلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُ اِلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُ لِلِ دُنیا یہ بعد میں ہے اس سے پہلے یہ ہے فَمَنْ كَانَتْ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو وہ کتاب الایمان کے اندر اسی بخاری میں وہ تفصیلاً پوری حدیث بھی موجود ہے ترجمة نانسي قنقر اب اس کے جو الفاظ ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ تو اعمال جو ہے یعنی یا تو اسمِ الْاَعْمِ استغراق کا ہے اور یہ عام ہے اور پھر مخصوص الباز ہے اجماع نے اس کو خاص کیا ہے اور جا یہ ہے کہ الفلامید خارجی کا ہے اعمال سے مراد ہر ہر عمل نہیں ہے بلکہ کچھ خاص اعمال ہیں خاص اعمال کیا ہیں عبادات اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کہ ذکر تو اعمال کا ہے مراد ہر ہر عمل نہیں بلکہ عبادات ہیں چونکہ جو عبادات کے علاوہ ہیں وہ نیت کی وہاں احتیاجی نہیں ہے عبادات میں نیت کی احتیاجی ہے تو اگر الفلام استغراقی ہے تو پھر یہاں ہر ہر عمل سے عبادات کو خاص کیا گیا ہے اجماع کے ساتھ اجماع مخصص ہے تو یہ عام مخصوص الباز ہے ہر ہر عمل مراد نہیں بلکہ مراد بعض اعمال ہیں کون سے بعض یعنی عبادات تو اگر استغراقی لیں تو پھر مخصص ماننا پڑے گا اجماع کو دوسرا یہ ہے کہ یہاں الفلام جو ہے وہ عہد خارجی کا ہے تو مراد موئین عمل ہیں وہ کیا ہیں عبادات چونکہ عبادات کے علاوہ جو ہیں وہ وہاں پر نیت کی حاجت نہیں ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالِ اس میں اصل میں مضاف محضوف ہے وہ مضاف یا تو لفظ صحت ہے اِنَّمَا سِحَتُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ یا لفظ سواب ہے اِنَّمَا سَوَابُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ تو وہ مضاف جو ہے یہاں محضوف مانا جائے گا وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِيمِ مَا نَوَا اور ہر بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے نیت کی آگے چونکہ تفصیل آ رہی تھی تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گفتگوہ کے پہلے اجمال اور پھر تفصیل اِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِيمَا نَوَا یہ اجمال ہے آگے من کا نتیجراتو اِلَلَّهِ وَرَسُولِهِ یا اَوْا اِلَا عِمْرَةٍ یا دُنیا تو وہ اس کی پھر آگے تفصیل ہے اس کے بعض افراد کا ذکر ہے مَا نَوَا اِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِيمَ مَا نَوَا تو مَا میں دو احتمال ہیں یا مَا مُوصولہ ہے یا مسجدیہ ہے اگر مَا مُوصولہ ہو تو یہ ہوگا اللہ جی کے معنی میں اور صلح اس کا ہوگا نَوَا اور آئید جو ہے وہ محضوف ہوگا یعنی اصل میں یہ ہوگا کہ اِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِيمَ مَا نَوَا هُو نَوَا هُو تو آئید جو ہے وہ ہے ضمیر منصوب نَوَا هُو اور وہ راجے ہے اللہ زی کی طرف تو یہ ہے کہ جب مَا بنایا جائے مَوصولہ تو پھر اللہ زی کے ساتھ اس کی تعبیر ہوگی اور صلح اس کا نوَا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ صلح کے اندر آئید ہو جو موصولہ کی طرف لوٹے وہ آئید لوٹنے والی زمیر اس جگہ مَا ذُوح مانی جائے گی کہ اِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِمْ مَا نَوَا هُو اور اگر مَا کو مصدریہ بنایا جائے تو پھر حضف کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ جو مَا مصدریہ ہوتا ہے وہ سیوہ کے نزدیک وہ حرف ہے اور حروف کی طرف جو ہے وہ زمائر نہیں لوٹتی تو مَا مصدریہ بنائیں گے تو اس طرح بنیں گا اِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِمْ نِيَتُهُ تو نواہ ہو بنانا ہو آئید اس میں لازم نہیں آئے گا آئید تب بنائیں گے جب مَا کو موصولہ بنایا جائے اور جب مَا مصدریہ بنایا جائے تو پھر آئید کیونکہ مَا مصدریہ حرف ہوتا ہے اور آئید جو ہے وہ اسم کے لئے ہوتا ہے حرف کے لئے نہیں ہوتا اچھا جی اب اس میں جو تفصیلی ہیں لفظ وہ ہم سامنے رکھتے ہیں مَنْ قَانَتْ حِجْرَاتُ اِلَلَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَاتُ اِلَلَّهِ وَرَسُولِهِ جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے تو پس اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اللہ اور اس کے لئے ہے اب اس پہلے حصے پر یہ سوال ہے کہ من کانت ہجراتوہو الاللہ ورسولہی یہ شرط ہے اور جواب کیا ہے فہجراتوہو الاللہ ورسولہی یعنی وہ جزا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرط اور جزا میں تغایر ہوتا ہے تو یہاں اتحاد ہے شرط اور جزا میں یہاں اتحاد ہے کہ جو شرط ہے وہی جزا ہے اور جو جزا ہے وہ شرط ہے حالانکہ شرط اور جزا میں تغایر ہوتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کے لئے اتنا انعام ہے یہ نہیں ہوتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی تو پھر اس نے فجر کی نماز پڑھی یعنی شرط اور ہوتی ہے اور جزا اور ہوتی ہے جو وقت پہ آئے گا اس کے لئے ہزار روپیہ انعام ہے جو وقت پہ آئے گا یہ شرط ہے ہزار روپیہ انعام ہے یہ اس کے جزا ہے تو شرط جزا جو جدا جدا چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں شرط اور جزا ایک ہی ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پس اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو جو شرط ہے اسے ہی جزا بنایا گیا ہے تو اس کا یہ جواب ہے علم معنی میں یعنی یہ بھی قانون ہے کہ جب کوئی جزا بہت زیادہ عظمت والی ہو کسی شرط کی جزا تو اس عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے شرط کو ہی دہرا دیا جاتا ہے اس عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے یعنی جس نے ہجرت کی اللہ جلہ جلالہو کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو یہ شرط جو ہے اس کی جزا بہت عظیم ہے تو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ اس کا کیا کہنا اس نے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی یہ یہاں پر این جزا شرط این شرط کو ہی جزا بنایا جا رہا ہے تعظیم ظاہر کرنے کے لئے تعظیم ظاہر کرنے کے لئے کہ جس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی تو بڑی عظمت ہے کہ اس کی ہجرت تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جس طرح کہا رہا ہے زید تو پھر زید ہے یعنی زید کا کیا کہنا تو اس طرح یہاں جو وحدت ہے وہ تعظیم کے پیش نظر ہے لیکن اس پر پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بار ظاہر کا ذکر ہو تو دوبارہ ضمیر کا ذکر ہوتا ہے من کانت ہجراتہو اللہ و رسولہی تو آگے ہوتا فہجراتہو الیہ ما فہجراتہو یعنی دوبارہ جو اللہ اور رسول کا ذکر کیا گیا ہے فہجراتہو اللہ و رسولہی تو یہاں اختصار کے پیش نظر مہض ضمیر سے بھی ذکر کیا جا سکتا تھا فہجراتہو الیہ ما تو دوبارہ فہجراتہو اللہ و رسولہی یہ کس لیے ذکر کیا گیا تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اگرچہ یہ اصول ہے کہ ظاہر کے بعد ضمیر کا یوں ذکر کر دیا جائے لیکن جو الفاظ چاشنی والے ہوں یا جن کے ذکر میں لذت ہو تو انہیں دوبارہ ذکر کرنے میں بھی حسن ہے تو چونکہ لفظ اللہ اور لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چاشنی ہے تو اس کے پیش نظر دوبارہ مکمل اس کو ذکر کر دیا گیا ہے اب اسی کے ساتھ جو دوسرے ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ من کانت ہجراتو لدنیا یسیبوہ او امراتی یتزویجوہ فہجراتو الی ماہ جرائی لئی تو وہاں دوہرائی نہیں گیا الفاظ کو فہجراتو دوہرائی جاتا تو اس طرح ہوتا فہجراتو الی دنیا او الی امرات فہجراتو الی دنیا یسیبوہ او الی امراتی یتزویجوہ اس طرح کر کے دوہرائی جاتا لیکن وہاں نہیں دوہرائی گیا کیونکہ دنیا اور عورت کا ذکر وہ یہ مقام نہیں رکھتا کہ اس کا بار بار تذکرہ کیا جائے اور چاشنی کے حصول کے لئے یا تعظیم کے لئے اس کا دوبارہ ذکر کیا جائے تو یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لحاظ سے تو دوبارہ وہی لفظ دور آئے گئے ہیں مگر دنیا اور عورت کے لحاظ سے وہ دوبارہ وہ لفظ نہیں دور آئے گئے بلکہ جو اس سلسلے میں اصول ہے کہ جب ظاہر کا ذکر آ جائے تو پھر آگے ضمیر کا ذکر کر دینا چاہیے تو اس لئے وہاں یہ ہے کہ فہجراتو علامہ حاجرہ علیہ اب جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ دنیا جو ہے لفظ دنیا اس میں تو سب کچھ آ جاتا ہے لفظ دنیا میں سب کچھ آ جاتا ہے عورت بھی مرد بھی باقی بھی کروڑوں عربوں چیزیں سب دنیا میں ہیں تو جب حدیث شریف کے یہ لفظ آ گئے کہ من کانت حجراتو لے دنیا یسیبوہ کہ جس کی حجرت ہو دنیا کے لئے کہ اسے وہ پا لے تو علیہ داب عورت کا کیا پیشے ذکر کرنے کی حاجت رہ گئی چونکہ عورت بھی تو دنیا کہ یہ ایک فرد ہے کہ جس نے حجرت کی دنیا کے لئے اب دنیا ومافیہ سب کچھ لفظ دنیا میں آ چکا ہے تو پھر اس سے ایک فرد کو علیہ دا کر کے ذکر کرنا اس کی کیا حکمت ہے جبکہ لفظ دنیا عورت پر اور باقی سب چیزوں پر شامل ہے تو اس کے پھر کئی جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ جب نقرا نقرا تحت نقرا نفی ہوتا ہے اور اگر نقرا تحت نفی نہ ہو تو اس میں عموم نہیں ہوتا نقرا تحت نفی میں تو عموم ہوتا ہے نقرا تحت نفی ہو تو پھر اس میں عموم لازم نہیں ہوتا عموم لازم نہیں ہوتا مثلا جا طالب تو اب اس کا یہ بدل ابن ہر طالب آیا ہے ما جا طالب میں تو عموم ہے جا طالب میں عموم نہیں ہے تو نقرا تحت نفی جو ہے اس میں عموم ہوتا ہے اور نقرا تحت الاسبات میں عموم لازم نہیں ہے تو یہاں جو ہے وہ نقرا جو آیا ہے مراد یعنی لفظ دنیا تو یہ تحت الاسبات ہے تو اس میں عموم لازم نہیں تھا اس بنیاد پر پھر ضرورت تھی کہ عورت کا علیہ ذکر کیا جائے چونکہ ماں قبل میں نقرا تحت الاسبات تھا اگر نقرا تحت نفی ہوتا پھر تو عموم ہوتا اور یہاں تحت نفی نہیں ہے تو اس واسطے جب عموم نہیں ثابت ہو سکا تو پھر عورت کا عمرہ کا علیہ ذکر کرنا پڑا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ دنیا کا لفظ عورت پر بھی شامل ہے لیکن دنیا کے باقی افراد کے مقابلے میں اس فرد کے لحاظ سے زیادہ تنبی کی ضرورت تھی تو اس بنیاد پر اس کو باقی دنیا سے جدا کر کے ذکر کیا گیا باقی باقی دنیا انسان کے دین میں معاملات میں اتنی دخیل نہیں جتنی کہ اس کی بیوی دخیل ہے تو یہ زیادہ اہم تھا اس کا معاملہ اس بنیاد پر دنیا کا ذکر کر کے پھر بطور خاص ذکر کیا گیا جس طرح تخصیص بادت تعمیم ہوتی ہے اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یا تو زیادہ احتمام یا زیادہ عظمت جس طرح کہ تنزل الملائکات والروح کے وہاں الملائکہ میں روح کا ذکر بھی جبریل علیہ السلام کبھی آ چکا ہے لیکن ان کی زیادہ عظمت کے پیش نظر ان کو علیہ ذکر کیا گیا تو ایسے ہی یہاں بھی دنیا میں عورت کا ذکر آ چکا تھا لیکن اس کے جو زیادہ اہمیت ہے زیادہ خطرات کی بنیاد پر اسے پھر علیہ دا کر کے ذکر کیا گیا تو یہ تخصیص بادت تعمیم کے پیش نظر علیہ دا اس کا تذکرہ ہوا یہ دوسرا جواب ہے یا حافظ علیہ السلامات والصلاة الوسطہ کے نمازوں کی حفاظت کرو تو السلاوات بھی ہر صلاة کا ذکر آ چکا ہے مگر صلاة وستہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کو علیہ دا بھی ذکر کیا گیا اچھے جی تو اب یہاں دو چیزوں کا مقابلہ ہے دو ہجرتوں کا ایک ہجرت کی تعریف ہے دوسری ہجرت کی مزمت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اس کی تعریف ہے کہ اس کا تو کیا کہنا وہ تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت ہے لیکن جو دوسری ہجرت تھی کہ دنیا یا عورت کے لئے دنیا کو پائے یا عورت جس سے وہ شادی کرے تو فہجراتو علامہ حاجرائل اس دوسری ہجرت کی مزمت کی گئی جس طرح قصہ آپ کے سامنے مہاجر امی قیس کا کہ جس کے پیش نظر جو شان ورود ہے اس حدیث کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مزمت کے لئے یہ الفاظ بولے اب یہاں یہ سؤال ہے کہ دنیا کی طلب جو ہے وہ عمر مباہ ہے دنیا کی طلب عمر مباہ ہے اور مباہ کے بارے میں یہ قانون ہے کہ مباہ کے بارے میں نہ زم ہے نہ مدہ ہے وہ ایک جائز کام ہے کوئی کر لے پھر بھی ٹھیک ہے نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے تو جب دنیا کی طلب عمر مباہ ہے تو پھر چاہیے تھا کہ نہ مدہ ہوتی نہ زم ہوتی تو یہاں پر تو اس کی زم کی گئی کہ جس نے دنیا کے لئے سفر کیا اس کی مزمت کی جا رہی ہے تو جب دنیا کی طلب ممنوع نہیں ہے مباہ ہے اور جو مباہ کے زمرہ سے ہو اس کی طلب پر نہ مدہ ہوتی ہے نہ زم ہوتی ہے تو یہاں پر پھر مزمت کیوں ہے دنیا کی طلب کے لحاظ تو یہ ویسے گھنٹوں کا موضوع ہے حدیث شریف میں ہے خیرکم مل لم یترکت دنیا لے آخراتی ہی و آخراتہو لے دنیا ہو تم میں سب سے افضل وہ ہے جو دنیا کے لئے آخرت نہ ترک کرے اور آخرت کے لئے دنیا نہ ترک کرے دنیا کے لئے آخرت نہ ترک کرے کہ دنیا کا ہی ہو کے رہ جائے ایسا نہ ہو اور آخرت کے لئے دنیا نہ ترک کرے کہ آخرت کو پیش نظر رکھ کے وہ کہے کہ میں نہ کماؤں گا نہ کھاؤں گا سوائے آخرت کے کام کے میں صرف نماز پڑھوں گا اور میں کوئی کام نہیں کروں گا تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ہیں نہ آخرت کے لئے دنیا ترک کرو نہ دنیا کے لئے آخرت ترک کرو یہ حدیث شریف کا مضمون ہے یعنی دنیا دنیا کے ذریعے ہی پھر آخرت تک پہنچے گا اور یہ دنیا کے سارے اسباب جو ہیں وہ اپنانا اس کا حکم دیا گیا ہے پھر طلبِ رزق کا قصبِ حلال کا فَن تَشِرُو فِلْأَرْد وَبْتَغُوا مِنْ فَدْلِ اللَّهِ اس کو اللہ کا فضل کہا گیا وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ دنیا کی کمائی کو خیر کہا گیا تو یہ یعنی قرآنِ مجید میں اور حدیث شریف میں موجود ہے تو وہ دنیا مضمون ہے کہ جس میں آخرت پیش نظر نہ رہے اور بند آخرت کو بھول جائے اور دنیا میں ڈوب جائے تو پھر اس کی مضمت کی گئی ہے تو دین اور دنیا دونوں اسلام میں ہیں یعنی اسلام جو ہے وہ دنیا سے روکتا نہیں صرف یہ ہے کہ اسلام میں دنیا کا سٹیرنگ دین کے پاس ہے کہ دین جیسے دنیا کو چلائے ویسے دنیا چلائی جائے دین سے پوچھ کے یعنی دنیا ممنوع نہیں ہے دنیا کے لیے دین میں ہدایات ہیں اچھا جی اور ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ آگے بخاری شریف میں آئے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اِنَّا مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مجھے جن چیزوں کا تم پہ خطرہ ہے ان میں سے ایک دنیا کی رنگینی ہے اور دنیا کی چمک ہے یہ جب آ جائے گی تو اس کا مجھے تم پہ خطرہ ہے تو اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کی اَوَيَاتِ الْخَيْرُ بِسْشَرْ کہ جب دنیا کا رزق کمانا دنیا کو خیر کہا گیا تو خیر کا نتیجہ پھر شر کیسے ہو سکتا ہے وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ تو مال کو ہی خیر کہا گیا ہے تو پھر اَوَيَاتِ الْخَيْرُ بِسْشَرْ خیر سے پھر شر کیسے برامد ہو سکتا ہے خیر سے تو خیری برامد ہونے چاہیے تو اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہار کے سبزے سے جواب دیا اِنَّا مِمَّا يُمْبِتُ الرَّبِيُو کہ جو بہار سبزہ اگاتی ہے اس کو چرنے کے لحاظے جانوروں کی کئی قسمیں ہیں کچھ جانور چرتے چرتے مر جاتے ہیں اسی بہار کے سبزے کو چرتے ہوئے کچھ مرتے نہیں ادموئے ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صحیح سلامت رہتے ہیں اب بہار کا سبزہ جو ہے وہ خیر ہے مگر اس کے استعمال کے کئی طریقے ہیں تو استعمال کی وجہ سے اسی خیر سے شر آ جاتا ہے یعنی جب ایک جانور چرتے ہی جاتا ہے چرتے ہی جاتا ہے چرتے ہی جاتا ہے وقفہ ہی نہیں کرتا تو بل آخر جو ہے وہ اس کو دفاری ہو جاتی ہے اور آگے پھر حضم نہیں کر سکتا اور سنبھال نہیں سکتا مر جاتا ہے ایک یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ جب بہت زیادہ کھال گیا تو پھر وقفہ کیا اور اس کے بعد جوگالی کی اور پھر سورج کی طرموں کر کے بیٹھا اور یہ بھی ہوا کہ جو حضم نہیں ہو رہا تھا وہ پتلے پانی کی شکل میں جو جانوروں کو جس طرح ہو جاتا ہے بہار کے موسم میں وہ بہر نکر گیا تو وہ کمزور تو ہوا مگر مرنے سے بچ گیا اور تیسرا وہ ہے جس نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی کہ اتنا زیادہ کھائے کہ جس کی وجہ سے وہ سورتیال بنے تو اب فرمایا کہ دیکھو بہار خیر ہے لیکن اس کے نتیجے کے لحاظ سے کئی سورتیں ہیں کہ کہیں اس سے خیر ہے کہیں اس سے شر ہے تو اس طرح یعنی دنیا کا خیر ہونا وہ تو اپنی جگہ ہے مگر آگے اس کے استعمال کی کی سورتیں ہیں کوئی لوگ یعنی ایسے ہیں کہ جو نماز کے لیے وقفے نہیں نکالتے اور مسلسل دنیا میں لگے ہوئے ہیں تو وہ دنیا ان کو ہلاک کر دیتی ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس حد تک پہنچتے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں لیکن اس سے پہلے ہی وہ توبہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں روتے ہیں فکر آخرت میں تو پھر ان کی زندگی بھال ہو جاتی ہے اور تیسرے وہ ہیں کہ جو حساب سے کھاتے پیتے ہیں دنیا میٹھی سمجھ کے اس سے زیادہ پیٹ نہیں برتے تو اب دنیا خیر ہے لیکن استعمال کے لحاظ سے آگے مختلف صورتیں ہیں تو اس طرح مثال دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہار کی مثال سے بہار کا جو سبزہ ہے اس سے یہ حقیقت سمجھائی تو اب یہ خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے اور کس لحاظ سے خیر ہے اور کس لحاظ سے شر ہے تو مطلقاً خلاصہ یہ ہے کہ اس کی طلب جو ہے وہ مباہ ہے اب جب طلب مباہ ہے تو پھر مضمت کیوں کی گئی یہاں کہ جو کمائی کے لیے کسی دوسرے شہر میں چلا گیا کہ یہ دنیا کے لیے گیا ہے اور یہ تو پھر دنیا کے لیے ہی گیا ہے تو مضمت کی وجہ بڑی اہم ہے اور وہ یعنی بالخصوص ہمارے جو اہل دین ہیں علماء ہیں ان کے لیے مزید اہم ہے اہم ہے ایک یہ ہے کہ دنیا کا کام دنیا کے لیے کرنا ایک ہے کہ دین کا کام دنیا کے لیے کرنا ان دونوں میں فرق ہے اگر کوئی دنیا کے لیے کرے تو اس میں مضمت نہیں اور اگر کوئی دینی کام دنیا کے لیے کرے تو پھر مضمت ہے یعنی اگر دنیا کا کام دنیا کے لیے کرے تو پھر مضمت کیوں نہیں کہ اس نے ادنا کو ادنا کا ذریعہ بنایا کہ دنیا بھی ادنا ہے اور دنیاوی کام بھی ادنا ہے تو اس نے دنیا کے حصول کا ذریعہ ایک دنیاوی کام کو بنایا تو اس نے ادنا کا ذریعہ ادنا کو بنایا تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن اگر دنیا کے حصول کا ذریعہ دین کو بنائے تو دین عالی ہے اور دنیا ادنا ہے تو اس نے عالی چیز کو ادنا کا ذریعہ بنایا تو ادنا کو تو عالی کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے چونکہ جو کسی کا ذریعہ ہو وہ اصل نہیں ہوتا اصل تو وہ ہے کہ جس کا ذریعہ بنایا جا رہا جس کے لئے جس کے لئے مثلا جو ہے وہ پیسہ گاڑی خریدنے کا ایک ذریعہ ہے تو پیسہ قربان کر کے گاڑی لی جا رہی ہے پیسہ دور کر کے گاڑی کو قریب کیا جا رہا ہے تو پتہ چلا کہ اس بندے کا وہ پیار پیسے سے نہیں جو گاڑی سے ہے کہ پیسہ دے دیا ہے گاڑی لے لی ہے تو پیسہ ذریعہ بنا گاڑی کے حصول کا تو ادنا کو ادنا کا ذریعہ بنائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں یا ادنا کو آلہ کا ذریعہ بنائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں مگر آلہ کو ادنا کا ذریعہ بنائیں تو اس میں حرج ہے تو جس نے دنیا کے لئے دنیا کو استعمال کیا دنیا کے حصول کے لئے کسی دنیاوی چیز کو استعمال کیا اس نے تو ادنا کو ادنا کے لیے استعمال کیا اور جس نے ماذا اللہ دنیا کے حصول کے لیے اعلیٰ چیز یعنی دین کو استعمال کیا تو اس نے جرم کیا کہ جو چیز لے رہا ہے وہ ادنا سی ہے اور جس کے ذریعے سے لے رہا ہے وہ اعلیٰ ہے اور اعلیٰ دے کر ادنا لینا یہ کوئی اقل مندی نہیں تو یہ دو جدا جدا انداز ہیں ایک ہے حصول دنیا دنیا کے ذریعے دوسرا ہے حصول دنیا دین کے ذریعے تو جب حصول دنیا دنیا کے ذریعے ہو تو وہاں نہ عظم ہے نہ مدار لیکن جب حصول دنیا ہو دین کے ذریعے تو ایسی دنیا کی حصول کی مضمت ہے ایسی دنیا کی حصول کی مضمت کیوں کی گئی یہاں حدیث شریف میں کہ کام جو شو کیا جا رہا تھا وہ دین کا تھا کیا ہجرت اور مقصد آگے کیا تھا عورت سے شادی کرنا وہ ہے دنیا تو دنیا کا ذریعہ ایک دینی کام کو بنا گیا جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی جس کی مضمت میں کہ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے یا عورت کے لیے اب اس کی جو مضمت کی گئی تو وہاں کام ہے دینی اور مقصد ہے دنیا تو دین کو دنیا کا ذریعہ بنانا یہ وجہ ہے مضمت کی اگر دین کو دنیا کا ذریعہ نہ بنایا جاتا بلکہ دنیا ہی کو دنیا کا ذریعہ بنایا گیا ہوتا تو پھر مضمت نہ ہوتی سمجھا رہی ہے نا سائنگ یعنی ایک ہے کہ کوئی بندہ سکول کی تعلیم پڑھتا ہے تنخواہ لینے کے لیے تو اس نے دنیا کو دنیا کا ذریعہ بنایا تو وہاں مضمت نہیں دوسرا ہے کہ کوئی دین پڑھتا ہے تنخواہ کی نیت سے تو اب یہ آلہ کو ادنا کا ذریعہ بنا رہا ہے اس واسطے اس کے لیے یہ سوچنا بھی جہاز نہیں کہ میں اس لیے پڑھوں کہ مجھے کل تنخواہ ملے چونکہ یہ دین ہے اور دین کے ذریعے سے دنیا کے حصول کی نیت یہ ہے کہ آلہ کے ذریعے ادنا حاصل کرنا یعنی اس پڑھائی میں تو پہلے دن سے کوئی یہ کہے کہ میں یہ انجینر کر رہا ہوں کہ مجھے اتنی تنخواہ میری ہو تو وہاں جرم نہیں کہ وہ دنیا دنیا کے لیے ہے اور ادنا ہے اور ادنا چیز حاصل اس کے ذریعے کر رہا ہے اور یہ جو دین پڑھنا ہے یہ آلہ ہے اور اس کے سامنے دنیا آدنا ہے اور آلہ کو ادنا کا ذریعہ بنانا اس کی مضمت ہو رہی ہے اس حدیث شریف میں اور یہ یعنی پوری زندگی کا ایک سبق ہے کہ کتنا مخلص اور خالص ہو کر دین کا کام کرنا چاہیے اور دین پڑھنا چاہیے یعنی اس میں یہ ذہن میں ہی نہ ہو کہ مجھے اس سے دنیاوی کیا فوائد ملیں گے اور دنیاوی کیا میرے مسئلحہ لوں گے چونکہ اگر وہ نیت میں آ جائے گا تو پھر سارا سفر راگاں ہو جائے گا کہ پڑھنے میں نیت جو ہے وہ محض احیاء اسلام رضا الہی غلبہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی یہ اور کچھ ذہن میں نہ رکھے کہ مجھے کچھ ملے گا لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کہ وہ باقی سب کو جو کھانے کے لیے دیتا ہے تو جو اس کے دین کا کام کرتے ہیں انہیں بھی بھکا نہیں رکھے گا لیکن یہ جو اس رستے پہ چلا ہے یہ سامنے نیت میں ایسی چیز نہ رکھے ورنہ بہت بڑی خرابی لازم آ جائے گی یعنی ایک کاشتکار جو ہے وہ گندم کاشت کرتا ہے اس میں مقصد کیا ہے گندم کاشت کرنے میں گندم اگرچہ ساتھ بوسہ بھی آتا ہے اگر ایسا کوئی کسان نہیں ہوگا کہ جو کہے کہ چار مربع گندم کاشت کرنی ہے کہ بوسے کی بڑی کمی ہو گئی ہے دانوں کی تو ضرورت نہیں ہے بوسہ مقصود ہے تو کبھی بھی کاشتکار گندم کاشت کرتے ہوئے بوسے کے لیے کاشت نہیں کرتا دانوں کے لیے کرتا ہے یعنی یہ محضس کی مثال ہے کہ مقصد سامنے آلہ جو ہے وہ تو بوسہ بھی ساتھ آ جاتا ہے اگرچہ نیت بوسے کی نہیں ہوتی بوسہ بھی ساتھ آ جاتا ہے تو اس واسطے رضای الہی ہے دانوں کی طرح اور یہ دنیا کی تنخواہیں اور یہ یہ سب بوسہ ہے یعنی اصل نیت جو ہے وہ رضای الہی ہے تو باقی جب رب زلجرال سب کو دے رہا ہے تو جو اپنے دین کے ورکر ہیں عرص میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو بھی دے گا مگر اس کی نیت بوسے کی نہیں ہونی چاہیے اس کی نیت دانوں کی ہونی چاہیے کہ یہ اس بڑے مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ اس سوال کے جواب میں امام اینی نے بھی لکھا بِأَنَّهُ اِنَّمَا زَمَّا لِكَونِ لَمْ يَخْرُجْ فِي ذَاہِرِ لِتَلْبِ دُنیا اگر ظاہر میں بھی دنیا کے لیے نکلتا تو پھر مضمت نہ ہوتی وہ شخص نکلا ہے ظاہر میں حجرت کیا صواب ظاہر کرنے کے لیے کہ میں حجرت کر رہا ہوں لیکن اندر مقصد جو ہے وہ عورت سے شادی کرنا جو اس طرح ہو تو پھر مضمت ہے اگر سفر بھی اسی ٹائٹل میں ہوتا کہ عورت سے شادی کرنے جا رہا ہے تو پھر اس پر مضمت نہ ہوتی مضمت تب ہوئی ہے جب سفر کا ٹائٹل حجرت بنایا گیا اور آگے جو ہے وہ مقصد عورت سے شادی کرنا تھا تو پھر اس پر مضمت کی گئی کہ ایک عالی سفر کو ادنا چیز کا ذریعہ بنایا گیا ہے چلو ساہی موسیقی موسیقی کہ لئے لئے سایی ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم